موسیقی موسیقی آج کے اس ویڈیو میں میں ایک سوال کا جواب دینے میں اور یہ سوال اکثر بہت لوگ کرتے ہیں ابھی میرے پچھلے ایک ویڈیو میں دیکھ کے کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ سر ہمیں انگلیش نہیں آتی ہے تو کیا ہمیں کام نہیں ملے گا کیا بولیوڈ فلموں میں کام کرنے کے لئے انگلیش آنا ضروری ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ہندی انڈسٹری ہے اور ہندی فلموں میں ہندی سیریلز میں اگر آپ کو کام کرنا ہے تو ہندی کے اوپر اچھی پکڑ ہونی چاہیے اچھی کمانڈ ہونی چاہیے ہندی بھاشا کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی بہت اردو کی جانکاری بھی ہو تو بھی بہتر ہے کیونکہ تھوڑے بہت عام بولچال کی بھاشا میں جو ہم کیا ہے کہ ہندی کے شفت بھی استعمال ہوتے ہیں اردو کے بھی ہوتے ہیں انگلیش کے بھی ہوتے ہیں تو ایک عام بولچال کی بھاشا ہے جو ہے اس کے اوپر بہت اچھی ہماری پکڑ ہونی چاہیے اور جہاں تک انگلیش کا سوال ہے انگریزی کا سوال ہے تو ایسا ضروری ہے یہ کہ آپ پرفیکٹ ہوں بہت اچھی آپ کو انگلیش آتی ہو لیکن کام چلانے لائک آنی چاہیے آپ کو انگلیش کی اتنی نولیج ہونی چاہیے کہ آپ کم سے کم آپ کمفرٹیبلی پڑھ لیں لکھ لیں یا سامنے والا کوئی بولے تو سمجھ اور عام بولچال میں جتنی انگریزی لوس ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے اتنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے اگر آپ کی نولیج اچھی ہے انگلیش میں آپ کی اچھی پکڑ ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں زیادہ گھبرانے کی یا شرمیندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن کام چلانے لائک انگلیش آنا بہت ضرورت ہے اس کے بہت سارے ریزن ہیں کیونکہ جہاں بھی آفس میں آپ جائیں گے آپ کو فارمز جو بھی بھرنے ہیں وہ آپ کو انگلیش میں ملتے ہیں اور ایک جو سب سے بڑا ریزن ہے انگلیش کی ضرورت کا وہ یہ ہے کہ جو سکرپٹس جو ہوتی ہیں چاہے سیریل ہے چاہے فلم ہے یہ سکرپٹس جو ہوتی ہیں یہ سب ہمیں رومن میں بھیتے ہیں رومن کا مطلب ہے کہ انگلیش کے ہوتے ہیں لینگویج ہنڈی ہوتی ہے تو جیسے کہ ہم ہنڈی میں کہیں کہ ہنڈی کی جو بھاشا کی لپی ہے وہ دیونادری ہے اسی طرح سے انگلیش جو بھاشا کی لپی ہے جو سکرپٹ ہے اس کو ہم رومن ملتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں رومن میں ملتی ہے ہمیں جو سکرپٹ ملتی ہے رومن میں ملتی ہے یا عام بولچال کی بھاشا میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلیش میں ملتی ہے تو الفابیٹس جو ہوتے ہیں وہ انگلیش کے ہوتے ہیں شبد جو ہوتے ہیں وہ ہنڈی کے ہوتے ہیں جیسے کام کرنا ہے تو وہ لکھا ہوا کام کرنا ہے کام کرنا ہے اس طرح سے لکھا ہوا تو ایٹلیسٹ اتنا تو پڑھنا اور سمجھنا آنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے آج تک جتنا بھی کام کیا ہے تو مجھے یہ یاد نہیں کہ مجھے ہندی میں کوئی سکرپٹ ملے ہندی بھاشا کیا ہماری جو دیو ناغری لپی ہے اس بھاشا میں اس لپی میں کوئی سکرپٹ ملے تو آپ یہ سوچو گے کہ نہیں ہندی فلم اندسٹری ہے تو رومن میں یا انگلیش میں سکرپٹ کیوں ملتی ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے میکسیمم جو رائٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ ہوتا ہے اور ہندی میں ٹائپ کرنا انگلیش میں ٹائپ کرنے کے مقابلے بہت مشکد ہیں انگلیش ٹائپنگ بہت آسان ہے انگلیش میں آپ ٹائپ کرتے ہیں تو کریکشنز وغیرہ کرنا اور میکسیمم لوگ جو اندسٹری میں ہیں کوئی نورت اسٹ سے ہے کوئی بنگال سے ہے انجاب سے ہیں جو کامن لینگویج ہے وہ انگلیش ہے تو جس پہ سب کی تھوڑی بہت پکڑ کرتے ہیں اگر کوئی ہندی میں سکرپ لکھ کے بھیجے اگر کسی ساؤتھ انگیان کے پاس اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن وہی اگر رومن میں انگلیش آلکابیٹس کے ساتھ بھیجے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گی تو اس کا یہ ایک ریزن ہے کیونکہ الگ الگ جگہ سے لوگ آتے ہیں تو سب کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے اس چیز کے ساتھ یہ ریزن ہے اس لئے ہمیں ہی جو رومن میں سکرپٹ ملتی ہے تو مطلب اینڈ میں یہ ہی ہے میرا جو کنکلوشن ہے یہ کہ انگلیش کے اوپر کام چلا ہوں جس سے آپ کا کام چل جائے اتنی پکڑ تو ہونا ضرور ہے تو مطلب آنا ہی چاہیے اس میں دوسرا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا آپشن ہی نہیں ہے اپنے پاس کہ نہیں کچھ اور ہو سکتا نہیں ہو سکتا اتنی تو آنی اس چاہیے اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں کے اس طرح سے کوئی سوال ہے یا آپ کے مند میں کچھ ٹوپک ہے کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہوگے تو ہمیں ٹومنٹ میں پوچھ سکتے ہو مجھے فون کر سکتے ہیں میسنج کر سکتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ ہم جو آپ کے ٹوپک یا آپ کا سوال ہمارے آنے والے ویڈیوز میں کورٹ کریں